کائرہ صاحب کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ حکومت نہیں کر پائیں گے اس طرح سے جس چیز کو ہم درست سمجھتے ہیں ہم وہی پہ اسی کی بات کریں گے ہماری نظر میں پاکستان کے مسئلے کا حل یہی ہے کہ ہم ساری جماعتیں سر جوڑ کے بیٹھیں ادارے بیٹھیں اور بیٹھ کے گرستہ نکالیں اس پول کو آگے لے جانے کا یہ تصادم کا رستہ درست رستہ نہیں ہے ہم نے اپنے سیاسی جماعتوں کو بھی اپنے اداروں کو بھی پارلیمان کو بھی سب کو سپیس دینی ہے ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کر کے اپنی اپنی جگہوں پہ واپس جانا ہے جو نظام اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے تو یہ جو کچھ خواہشیں ہیں ہمارے مخالفین کی کہ وہ کوئی ریولیشن لانا چاہتے ہیں ان کو بھی بہت سمجھایا ہے کہ بھائی اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ہی وقت میں آپ آپ ذرا سوچیں تو سایسی جماعتوں کے ساتھ آپ لڑائی لڑ رہے ہیں آپ کسی دوسرے کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایک سو ساٹھ سیٹیں ہیں بھائی سو ساٹھ کہاں سے آگئی ہیں اس کا کوئی وجود نہیں ہے پارہ چودہ سیٹوں کے خلاف آپ نے صرف ترخواستیں جمع کرائی ہیں لیکن چلے ہم کا ایک کلیم اپنی جگہ اس کا مطلب ہے کہ باقی اس ملکی آدھی سیٹیں تو ان کے خلاف لوگوں نے ووٹ جیتی ہیں نا ان کو بھی پاکستان کے شہریوں نے ووٹ دیا ہے اور جن سیٹوں سے پی ٹی آئی کے لوگ جیتے ہیں یا سنی تحریک کے لوگ جیتے ہیں وہ وہاں پہ بھی باقی جماعتوں کو ووٹ ملا ہے اور اگر غور کیا جائے تو باقی جماعتوں کے ووٹ اکٹھے کر کے ان سے زیادہ ہیں تو ان کے منڈیٹ کو آپ تسلیم نہ کریں اور آپ کہا ہم کسی سے ہاتھ نہیں ملائیں گے ہم کسی سے بات نہیں کریں گے اس کا مطلب ہے دوسرا آپ الیکشن کمیشن کو گالیاں دے رہا ہے آپ اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے آپ وزیراعظم کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے آپ فوج کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں آپ ایجنسیز کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں تو ایک وقت میں آپ سارے محاذ کھول کے کوئی ویف آورڈ نہیں دے رہے کہ کس طرح آپ آگے بڑھنے کا رستہ پیدا کر سکتے ہیں کس طرح اس ملک کے اندر آپ کے پاس ویف آورڈ ہے کیا صرف یہ جو ہے ہم لوگوں کو اجیٹیٹ کر کے لوگوں کو نفرت میں بڑھا کے آپ کونسی پوزیٹیوٹی کو آگے لے کے آ سکیں گے یہ تو ان کا کام ہے وہ سوچیں وہ پاکستان کا اس حد تک نقصان کرنے چل پڑے ہیں کہ وہ آئی ایم ایف کو خط لکھ رہے ہیں اس سے پہلے بھی اور آئی ایم ایف کو خط لکھنے سے کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا لیکن پاکستان پر ایک دماؤ تو بڑھ گیا اور اگر آئی ایم ایف ان کی بات کو ذرا غور سے سن لے تو اس کے بعد آئی ایم ایف یہ ہماری ٹرانچ اگر خدا نہ خاصتہ روک لے تو کیا ہوگا حکومت کو حکومت کو کیا ہونا ہے ملک ڈوب جائے گا ملک ڈیفارٹ کر جائے گا تو ان کو اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی شوقت ترین صاحب نے جن کی مشہور جمانہ آر ڈیو آئی تھی اس میں بھی انہوں نے یہی ذکر کیا تھا یہی ان کے ارادے تھے اس سے بھی ایک اور تھوڑا پیچھے جائے تو جب خان صاحب نے آ کے دھرنا دیا تھا تو اس وقت بھی سیول نافرمانی کا اعلان کر دیا کہ بل جلا دیئے لوگوں کو کہا یوٹیلیٹی بل جمانہ کراؤ ٹیکس نہ دو اپنے پیسے ہنڈی کے ذریعے بھیجو لائک لائک تیس تو یہ جو رویہ ہے کہ اگر میں نہیں تو ملک بھی نہیں بشاک جو مرضی ہو میں ہوں تو ملک ہے میں ہوں تو سب کچھ ہے لیکن کارا صاحب یہ رویہ تو ان کا دوہزار چودہ سے لے کے اب تک ہے تو پھر آپ جو مفامت کی آفر دے رہے تھے اس کا کیا فائدہ مطلب جب ملکہ مزاجی یہی ہے تو پھر آپ کیوں مفامت کی بات کر رہے ہیں ہمیں تو ہمیں تو اپنی اپنی ڈیوٹی ادا کرتے رہنا چاہیے ہمیں تو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے دوسرا تو تصادم کا رستہ ہے تصادم کے رستے کو ہم بھی اڈاوٹ کر لیں تو پھر تو اور کام تھرہ یہ تو جیزیں بگڑنا شروع ہو جائیں گی یہ مناسب رستہ نہیں ہے ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مفامت کے عمل کو یہ آگے لے کے چلنا ہے اسی کے لیے ہمیں سپیس پیدا کرنی ہے اور مل جول کے فیصلے کر کے وائیڈر اونرشپ کے طاعت فیصلے کر کے اس پلک کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے وہ نہیں مان رہے اپنے روئیے نہیں بدل رہے اس کے باوجود ہمیں تو وہی کہنا چاہیے نا ہم کیا کہیں ہم ان کو نہیں مانتے یہ تو کوئی روئیہ نہ ہوگا اچھا برکان صاحب جو مطالبات طریقے انصاف کر رہی ہے اس پہ کوئی پیش قدمی نہیں ہو سکتی کیا یہ پاسیبل نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ تحقیقات کروالی جائیں دھاندلی کے الزامات کی تاکہ کل کو کوئی اونی نہ اٹھا سکے دیکھئے بلاول صاحب نے کل اپنی سپیچ کے اندر کیا کہا انہوں نے کہا کہ نو میں کے واقعات پہ تحقیقاتی کمیشن بنائے اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پہ مشتمل بنائے انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا یہ بھی کہا کہ اگر ہمارے دوستوں کو سمجھنا چاہیے کہ پچھلے دوہزار اٹھارہ کے انتخاب میں بھی ہم لوگ اسی طرح کھڑے فرم پینٹالیس لے کے باتیں کر رہے تھے پینٹالیس اور سنتالیس کی اس سے پہلے بھی یہ صورتحال رہی ہے ہمارے ملک کے اندر الیکشنوں پہ ادم اعتماد کسی ایک کیفیت نہیں ہے ماضی میں لیکن انہوں نے ساتھ دعوت بھی دی کہ آئیے بیٹھ کے اس مسئلے کا ایسا حل نکالے کہ جس سے الیکشن دچھی نہ جا سکے الیکشن پر اٹھنے والے سوال نہ اٹھ سکے اس کا جواب اگر یہ نہیں دیا جائے گا تو آج تو حکومت کے پاس ایسا کوئی آرگن کوئی ایسا اسٹرومنٹ نہیں ہے کہ حکومت کہہ جی فلاں 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 میں نے ہمارا جو ہے وہ ڈی سی ٹو آ ایم پی اے بھی ڈی سی ٹو آ آئیے یہ سی ٹے آپ لیجئے اور آ جائیے بیٹھ جائیے آکے کیا یہ ماننا چاہتے ہیں مانگنا چاہتے ہیں ایسے تو نہیں ہوتا ہاں آپ اپنے فورمز پہ جائیے آپ سپریم کورٹ گئے ہیں تو سپریم کورٹ کی ہی مان لیجئے ہم بھی سپریم کورٹ کی مانیں گے تو لیٹس سی کہ سپریم کورٹ آپ کے اس اشو کو کس طرح ڈیکل کرتا ہے آپ نے آپ کو سپیشل سیٹیں نہیں ملیں آپ کو بہت دکھ ہے لیکن آپ اپنی غلطیوں کو الیکشن کمیشن پہ مت ڈالیے آپ نے اگر آپ کی لیگل ٹیم آپ کے کیس کو صحیح طرح نہیں ہنڈل کر سکی تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے ان کی تو نہیں انہوں نے تو قرون کے مطابق چلنا ہے سو اس کے لیے آپ کے پاس اگلا فورم موجود ہے آپ سپریم کورٹ گئے ہیں لیٹس سی سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی سیکھا کارا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکال آگے